Welcome back to ExpressO اب وقت ہویا چاہتا ہے آپ کی ملاقات ExpressO Hero سے کروارے گا ExpressO Talent بھی اور ExpressO Hero بھی دونوں کو مکس کریں تو آج کا جو blend بنتا ہے وہ ایک مہمان کی صورت میں ہے پاکستانی لڑکیاں فیمیلز جب بھی وہ کھیل کھیلتی ہیں ہمیں تو بہت ہی اچھا لگتا ہے کہ وہ باقی فیلز کی طرح سپورٹس کے اندر بھی اپنا لوہا منوا رہی ہیں صلاحیتیں دکھا رہی ہیں کرکٹ ہو گالف ہو ہاکی ہو اور ہم اس سلسلی میں اپنا رول ExpressO Play کرتا رہتا ہے لوگ لے کر آتے رہتے ہیں ایسے آپ کے سامنے اس وقت ہم بات کریں تو ہم بات کرنے جانے ہیں جونئر نیٹ بال پاکستان جونئر نیٹ بال ٹیم کی جس کی کیپٹن نیشہ سلطان ہے اور وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں حالی میں سنگاپور میں ایک انٹرنیشنل جونئر گرلز نیٹ بال کی تین میچز کی سیریز ہوئی جو کہ دو ایک سے پاکستان نے اپنے نام کی ہے نیشہ کا تعلق ہمارے بہت ہی عزیز گلگت بالتستان سے ہیں جہاں کے لوگ ہر میدار میں بہت زیادہ ایکسیل کرتے دکھائی دیتے ہیں اور نیشہ کے حوالے سے ایک اور بات بڑی زبردست ہے وہ یہ ہے کہ she also works job کرتی ہیں وہ اور اس کے ساتھ ساتھ study کرتی ہیں and then کھلتی بھی ہیں so this is about نیشہ سلطان نیشہ حوارشت موجود نیشہ Welcome to Expresso Good morning اور بہت بہت مبارک بات آپ اتنی محنت کیسے کر لیتی ہیں پہلے آپ مجھے یہ بتائیں Thank you so much نیشہ آپ نے ابھی بھی ریسنٹلی جو یہ چامپنشپ جیتی ہے اس حوالے سے بتاؤ اور آپ نے جس طرح سے بھی مینچن کر رہے تھے کہ آپ job بھی کرتی ہیں study بھی کرتی ہیں کھیل بھی کرتی ہیں سپورٹ بھی اس کو پرسو کرتی ہیں so یہ ساری چیزیں ساتھ مانیش کرنا کھتنا چاہلے دیں گے جی بالکل بندے کا کسی چیز میں انٹرسٹ ہو تو پھر وہ کچھ بھی کر سکتا ہے تو پھر مجھے تھا کہ میں پہلے انڈیپینڈنٹ ہو جاؤں پھر اپنا آپ کو سپورٹ کروں اپنی سٹیڈیز خود کروں اس کے پر ساتھ ساتھ کھیلوں بھی تو جب بندے ہوتا ہے تو وہ پھر کچھ بھی کر لیتا ہے تو آپ نے نیٹ بول کا انتخاب کیوں کیا میں کیونکہ بچپن سے سپورٹی تھی میں بچپن پہلے میں انٹر ہو زیادہ میں میں اپنے گاؤں سے کل کیا ہوں گلگت بلتستان سے کیونکہ کلگت بلتستان میں کوئی سے پرچنٹیز تھی نہیں تو جب میں کراچی آئی تو کراچی میں مجھے نیٹ بول انٹرسٹنگ لگا پھر سیلی میں نے نیٹ بول کیا اگر ان سپیسیفک اس گیم کے بارے میں پوچھیں یہ گیم کیا ہے کیسا ہے اس کے لیے کیا فٹنس کیا سکل سٹ چاہیے اس کے لیے تو تھوڑا سامنے اپنی گیم کے بارے میں بتائیں نیٹ بول باسکیٹ بول کی طرح ہے نیٹ بول میں سیون پلیئرز کھیلتے ہیں تو میں شوٹرز ہوتے ہیں اور میری پوزیشنز شوٹر کی میں گول شوٹر کھیلتی ہوں ٹھیک ہے اچھا نیشا یہ بتائیں جہاں پہ آپ اوبیسلی کراچی میں ہے پریکٹس کے لیے آپ کی ٹریننگ کے لیے کیا پرپر فسیلیٹیز ہیں جس رس آپ نے کہا کہ گلگت بلتستان میں اس طرح کی آپ پرچونٹیز نہیں تھی تو یہاں کراچی میں آپ کو فسیلیٹیز اتنی آویلیبل ہیں کہ آپ انٹرنیشنل سٹینڈرز پر یا آپ پرپلی اپنے اس گیم کو اس کے حوالے سے ٹریننگ کر سکے جی اگر ہم اپرشنٹیز کی بات کریں تو گلگت سے بہتر ہیں کراچی میں لیکن اتنی اچھی نہیں ہے ہماری پروپر ٹریننگ نہیں ہوئی جب ہم یہاں سے سنگرپور جا رہے تھے سیریز کے لیے اس ٹریننگ میں ہم کھیلتے ہیں نسی سی میں تو وہاں پر کوئی ایسی پروپر چیزیں نہیں ہیں جس سے ہم اپنے ٹریننگ اچھی کر سکے گراؤنڈ ہمارے ٹوٹے ہوئے ہیں بس ہم گزارہ کر لیتے تھے دس دن کے ٹریننگ سے گئے تھے اور ہم جل ہم جیت کے آگئے ہیں ایک تو چلیں ٹرنمنٹ کی طرف یا سیریز کی طرف بھی آتے ہیں لیکن میں پہلے آپ کی ٹیم کی بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ تو ہمارے ساتھ بیٹھے ہو آپ تو ان کو لیڈ کرتے ہو لیکن باقی پلیئرز کے حوارے سے ہمیں بتائیے کیا باقی لڑکیاں بھی اتنی سکل کے ساتھ کھیل رہی ہیں آپ بینگ دیر سینئر اس کو کیسے دیکھ رہی ہیں اور کیا یہ جو نیٹ بول کا گیم ہے یہ باقی پورے پاکستان میں بھی ساتھ کراچی کی تھی پنجاب کی تھی گلگت سے میں تھی تو ساری لڑکیاں بڑے شوق ہوتی ہیں اس پر بھی ٹورنیمنٹس وغیرہ ہوتی ہیں ہمارے چیمپینشپ ہوتی ہیں تو بہت ساری لڑکیاں بڑے شوق سے کھیلتی ہیں انتے ہیں یونیورسٹی دور میں ہوتی دیتی ہیں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا اچھا اب یہ پتائیں کہ اس سپورٹ کے ساتھ ہم نے جس ٹورنیمنٹ کی بات کی جس چیمپینشپ کی بات کی آپ جیت کر آئے وہاں پر آپ کیا سپورٹ کیسا تھا جس ٹیم کے ساتھ آپ نے کمپیٹ کیا وہاں پر جو آپ کی سکیلز تھی وہ کس طرح سے بہتر ہوئی ماشاءاللہ سے ان کے پاس اتنے اچھے پلیٹ فارم تھے ہم جیسے سپورٹ سارینا میں انتر ہوئے ہر سٹپ سٹپ پہ ان کے نیٹ بول کے کوٹ بنے ہوئے تھے اور پروپر پروپر ٹریننگ ہم جب میچ کھیلے جا رہے تھے تو پھر ہم دیکھ رہے تھے ہر کوٹ میں لائک دیفرنٹ لڑکوں کی ٹریننگ ہو رہی دیفرنٹ ٹیمز کی ٹریننگ ہو رہی تھی ہمارے پورے پاکستان ہمارے پورے کراچی میں ایک کوٹ ہے اور ان کے ایک کوٹ میں کوئی پانچ سے چھے کوٹ بنے ہوئے تھے اور وہ لوگ ٹریننگ کر رہے تھے اور ماشاءاللہ سے وہ لوگ بہت تیز تھے ان کا فٹ ورک بہت تیز تھا ان کی ٹریننگ بہت اچھی وی بھی تھی نشاہ آپ کوئی اس طرح کی ہیلپ نہیں مل رہی ہے آپ بینگ کپٹن آف جونیر ٹیم آپ کیا کہنا چاہو گے اگر کوئی اتھارٹی موجود ہے پاکستان میں that I don't see سپورٹس کے اندر even پرائم نیسٹر شہباز شریف صاحب کے ہوتے ہوئے کچھ نہیں چاہوں گے کہ ہمیں پروپر ٹریننگ پروپر کوٹ اچھے کوٹس بنا کے دیں تاکہ ہم اپری ٹریننگ اچھی کریں اور ہم دوسری چیمپینشپ بھی جیتے ہیں ابھی سنگرپور میں ہماری چیمپینشپ ہونے والی ہے تو ابھی تک ہم نے شاید گورنمنٹ کو ریلیٹر ہو زیرا لکھے ہیں لیکن کی طرف سے ہمیں کوئی رسپونس نہیں ملا چھیک دو تھی جی بھی جیت سکتے ہیں بڑی چیمپینشپ بھی جیت سکتے ہیں اور ان دین نیشہ ٹوال دو پلیئرز جو کہ پروفیشنل نہیں کھیل رہے ہیں لیکن نیٹ بول آپ کو دیکھ کر آ سکتے ہیں اس میں آپ ان کو کیا کہنا چاہو گے خاص طور پر دی انگر وانس جو کہ آ سکتے ہیں اس فیل کے انتر جی بلکل آ سکتے ہیں ان کو بس اب پہلے وہ اپنے سکول لیول پہ کھیلے ہیں پھر نیشنلز کے لیے ٹرائی کریں اصل میں ان کا ویرنس تو ہوگی لیکن کبھر پلیٹ فورم نہیں ہوگا کراچی میں صرف ایک ہی بہت ساری لڑکیاں گلگٹ کی لڑکیاں ہماری کیڈمی جوئن کر رہی ہیں مجھے دیکھ کے نیٹ بول کھیلنے کا ان کو شوق پیدا ہو رہے ہیں برکور چھیک ہے ٹھیک ہوگی بہت شکریہ کہ آپ نے میکس پیسو میں جوئن کیا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ